میرے ذہن میں مقصود یہ ہے اس کلاس کا کہ سٹوڈنٹس میں جو لفظ کے ساتھ ریلیشنشیف کا اس کو بہتر کیا جائے اور اس میں کوئی بھی شاعر پڑھا جا سکتا ہے کوئی بھی عدیب پڑھا جا سکتا ہے لیکن شاعری اور اقبال یہ دونوں کو جمع کرنے سے کچھ فائدے حاصل کرنا پیش نظر ہے جس کی وجہ سے یہ ہم نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ اقبال کو پڑھا جائے اور اس کی شاعری کو پڑھا ہے تو مجھے پہلی تو یہ بات نکتہ بیان کرنا ہے کہ شاعری کیا ہے تو آج میں کوہش کروں گا کہ ہم ایک کلاس میں یا دو کلاسوں میں اسی کے مختلف پہلوں کو ہم نسکس کریں اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگوں میں سے جو بھی سن رہے ہیں دو لوگ ہیں اس کو آپ لوگوں کا جو بھی ذہن ہے یا آئیڈیا ہے اس کو ضرور شیئر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ شیئر کو حل کرنا یا شیئر کا مطلب سمجھنا یہ سیکنڈری چیز ہے شیئر کو پڑھتے ہوئے شیئر سے حض اٹھانا شیئر کا لطف لینا اور شیئر کی جو تاثیر ہے اس تک رسائی حاصل کرنا یہ اولیت رکھتا ہے تو اگر شائری جو ہے وہ اس کو اس کو سمجھنے کا کام جو ہے وہ اس تک محدود رکھا جائے تو پھر شائری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ شائری سے پھر نصر بہتر ہے اگر کوئی پیغام کوئی معنی کوئی فیلوسفی سمجھنا پیش نظر ہے تو شائری کے بجائے پھر پروز کو نصر کو پڑھنا چاہیے پویٹری کے بجائے پروز کو پڑھنا چاہیے کیونکہ معنی ادا کرنے کا جو مؤثر اور واضح طریقہ ہے وہ نصر ہے پروز لیکن شائری جو ہے وہ اپنے جو اس کی ادائیگی ہے اس میں جو چیزیں پیدا کرتی ہے لفظ کے اندر وہ اور ہے وہ معنی سے زیادہ ہوتی ہے اور معنی اس کا ایک جزد ہے اور بڑے معنی بھی اس کا تقاضی اچھی شائری جو ہے اس میں بڑے معنی بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اس کو اصل کی حیثیت حاصل نہیں ہے جو لوگ شائری کو پڑھتے وقت یہ توقع رکھتے ہیں کہ کوئی بڑا نکتہ کوئی بڑی بات ہمیں معلوم ہوگی تو ان سے میں یہ کہوں گا کہ وہ شائری کے بجائے نصر کو پڑھیں اور شائری ان کے کام کی چیز نہیں ہے اور شائری کو اگر وہ اہمیت دیتے ہیں تو اس کی اہمیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شائری کی اہمیت کیا ہے اور شائری کس پہلو سے آہ نفس انسانی یا انسان کی خدمت کرتی جو بڑا کلام ہوتا ہے اس میں شائرانہ ایلیمنٹس کا استعمال ہوتا ہے اور لفظ کا جو آزادانہ برتاؤ ہے وہ بھی شائری ہی میں ممکن ہے نصر میں بھی آزادانہ برتاؤ لفظ کے ساتھ کیا جاتا ہے جو بڑے لکھنے والے ہیں وہ جب نصر لکھتے ہیں تو وہ اس میں شائرانہ شائروں ہی کی طرح اس لفظ کے اندر نئے معنی بھی ڈالتے ہیں اس کے معنی تبدیل بھی کرتے ہیں تو یہ کام ہوتا ہے لیکن اس کام کو کرنے کے لیے یا اس کام کو سمجھنے کے لیے جس طرح کے ذہن کی ضرورت ہے وہ پیدا کرنا ضروری ہے تو اقبال آہ کو پڑھنے والے میں خود اس کا تجربہ رکھتا ہوں کہ میں بچپن میں میرے والد صاحب اور والدہ کی وجہ سے اقبال سے میں پہلے مطارف ہو گئے اور میرے گھر میں آہ اقبال کا ذکر بہت ہوتا تھا اور اقبال کی شیر رہا ہے میرے والد صاحب بھی اور میرے والدہ کو پڑھتے رہتے ہیں مختلف موقعوں کا تو کافی عرصے تک آہ میرے آہ میرے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا کہ میں مصفی اور آتش اور میر اور آہ غالب بغیرہ سے لطفندوز ہوں تو آہ اس لیے میں آہ اس کو بہت گروی سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے شائری پر بات کر لیں اور شائری کا جو کردار ہے یا اس کا جو آہ طریقہ باردات ہے اس کو پہلے اچھی طرح سمجھ لیں خاص میں ایک نشست لگے یا دو نشست لگے پہلا نکتہ یہ ہے شائری کے حوالے سے کہ شیر جو ہے وہ ہمارے اندر ایک فیلنگ کو پیدا کرتا ہے ایک ایکسپیریس کو پیدا کرتا ہے تجربے کو پیدا کرتا ہے آہ وہ ہمارے شعور آہ کے بجائے ہمارے احساس کو زیادہ متحرک کرتا ہے اور یہ جو آہ یعنی شعور ہمارا جو ہے اس میں احساسات بھی پائے جاتے ہیں جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شعور اور احساس کو الگ میں کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی میرے میری شخصیت کا آہ وہ حصہ جو احساسات اور جذبات رکھتا ہے آہ وہ حصہ زیادہ مخاطب ہے آہ میں شائری کا بمقابلہ میرے شعور کے تو شعور جو ہے وہ آہ وہ بھی تصورات رکھتا ہے اور میرے احساسات بھی تصورات ہی کی صورت میں آہ میرے آہ میرے شعور میں ریجسٹرڈ ہوتے ہیں تو زندگی جو ہے وہ کیا ہے یعنی زندگی جس سے ہم آہ گزر رہے ہیں وہ کیا ہے اس کا اگر ہم سادگی سے جائزہ لیں اس میں آہ کچھ تصورات ہیں یہ تصورات متحرک بھی ہیں اور یہ تصورات جامد بھی ہیں یعنی آہ جیسے چیزیں ہیں تو وہ بھی تصورات ہیں میرے ذہن میں تو وہ بھی تصور کی صورت میں موجود ہے تصویر کی صورت میں موجود ہے ایک کونسپٹ کی صورت میں موجود ہے ہمارا جو ذہن ہے آہ وہ چیزوں کو آہ اس کا یاد رکھنے کا یا آہ اس کو فارم دینے کا ایک اس کا اپنا طریقہ ہے تو جیسے کرسی ہے تو کرسی کی متعدد تصویریں میرے ذہن میں ہیں اور آہ ایک اندازہ ہوتا ہے کہ کرسی کا ایک جامع تصور ہے میرے ذہن میں یہی وجہ ہے کہ کرسی کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے تب بھی میں اس کو کرسی آہ کہتا ہوں اور میز کی شکلیں بھی تبدیل ہو جاتی ہیں تب بھی میں اس کو میز کہتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آہ یعنی آہ کرسی کے مختلف آہ شکلیں دیوی میرے ذہن میں وہاں میرے ذہن میں ہے کہ میرے گھر میں جو کرسی پڑی ہیں وہ کس شکل کی ہیں لیکن ایک کرسی میرے ذہن میں ہے تو اس کو ہم کہہ رہے ہیں جامع تصورات یعنی جو تصورات جو فکس ہیں جو متحرک نہیں ہیں لیکن زندگی جو ہے وہ صرف جامع تصورات جامع تصورات کا نام نہیں ہے زندگی متحرک تصورات بھی رکھتی ہے یعنی ایسے تصورات کے جو آہ چیزوں کی طرح جامع نہیں ہے تو آہ یہ دونوں تصورات جو ہیں آہ ان ان کو شائر کیا کرتا ہے شائر کرتا یہ ہے کہ جو جامع تصورات ہیں ان کے اندر حرکت پیدا کر دے گا یا جو متحرک تصورات ہیں ان کو وہ جامع بنا دے گا یعنی وہ اپنے الفاظ سے اپنے طرز بیان سے یہ قدرت پیدا کر لیتا ہے کہ وہ جمود کو حرکت میں تبدیل کر دے اور حرکت کو جمود میں تبدیل کر دے اور اس سے ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے ایک آہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جب ہم اس طرح کی تبدیلی کو دیکھتے ہیں تو یہ جو زندگی ہے اس کے اس کی روٹین ایک لائف ہے روٹین لائف سے مراد یہ ہے کہ ہم نے کھانا پینا ہے ہم نے سونا جاگنا ہے ہم نے آہ روزی کمانی ہے بچے پیدا ہونے ہیں ان کو پالنا ہے ان کی تعلیم طبیعت کا بندبست کرنا ہے اور روزی کمانے کا کوئی ذریعہ پیدا کرنا ہے یہ روٹین لائف ہے انسانی شعور اس روٹین لائف کو قبول کرتا ہے اس کے ساتھ چلتا بھی ہے اس سے وہ بھاگ نہیں سکتا فرار نہیں ہو سکتا اس زندگی سے یہ اس کے جبر مجبوری ہے اس میں کہ وہ زندگی کو گزارے اور لیکن وہ اپنی شخصیت یعنی ہماری جو انسان کی پوری شخصیت ہے وہ اس پر کانے نہیں ہو سکتی اس پر آہ راضی نہیں رہ سکتی کہ وہ صرف آہ روٹین لائف کو آہ گزارے اور اس کا شعور جو ہے وہ اور ٹکازے پیدا کرتا ہے اور اس سے انسانی شعور کے اندر استراب پیدا ہوتا ہے تو شائری جو ہے وہ آہ خاص طور پر اگر بڑی شائری کی طرف ہم جائیں اس کا ایک موضوع یہ استراب ہے اور آہ تسکین اور اتمنان کی تلاش اس کا موضوع بنتی ہے تو یہ ہمارا ایک ہمارے شعور اور ہمارے وجود یعنی ہم ایک وجود رکھتے ہیں یہ اس وجود کا بیان ہے کہ مجھے گھر چاہیے مجھے کوئی آہ گھر والی چاہیے یا گھر والا چاہیے اور ایک روزی کا آہ بندوبست ہونا چاہیے اور آہ روٹی کھانی ہے آہ سونا ہے بیمار ہونا ہے تو علاج چاہیے آہ بچے ہونے ہیں تو ان کو بڑا ہونے کے لیے ان کی خوراک چاہیے ان کی تعلیم کا بندوبست آہ چاہیے کہ وہ بھی آہ بڑے ہو کر ان کے لیے بھی روزگار کی کوئی صورت پیدا ہو گیا اور وہ تو یہ جو یہ جو جو روٹین لائف ہے اس کا جو بندن ہے وہ بہت گہرا اور بڑا سخت ہے اس جس کو میں نے جبر کے لفظ سے بیان کی اور اس سے آہ مفر نہیں ہے ٹھیک ہے انسان جو ہے آہ وہ اگر آہ جنگل میں جا کر آہ رہ جائے اور دھر نہ بنائے اور آہ جنگل کے آہ گرختوں کے پتوں اور پھلوں پر آہ گزارہ کرنے کا فیصلہ کرنے اور آہ لنگوٹی باندھ کر یا پت پتے باندھ کر آہ زندگی گزارے تو وہ بہت ساری چیزوں سے جان چڑھا لے گا لیکن آہ پھر بھی شعور اور وجود کا جو آہ کشم کش ہے وہ موجود رہے تو آہ شاعری جو ہے آہ خاص طور پر جو بڑی شاعری ہے وہ اس کو موضوع بناتی ہے اس اس آہ علمیے کو آہ آہ موضوع بناتی ہے اچھا جو محبت ہے وہ آہ خود اپنی بقا کے لیے علمیے کو پسند کرتی ہے آپ آہ یہ دیکھو کہ آہ جو آہ ٹریجیڈی سٹوریز ہوتی ہیں افسانوں کی صورت میں یا فلموں کی صورت میں یا ڈراموں کی صورت میں وہ زیادہ آہ زندگی پاتی ہیں با مقابلہ مزاہیہ آہ چیزوں کے مزاہیہ چیزوں کی عمر تھوڑی ہوتی ہے اور ٹریجیک چیزوں کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے آہ جو میں نے ابھی بیان کی کہ خود محبت جو ہے آہ اس کی زندگی یا اس کی توانائی یا اس کی جو طاقت ہے آہ آہ وہ آہ اس کی طاقت جو ہے وہ اس میں ہے آہ علمیہ اگر علمیہ نہ ہو تو محبت جو ہے وہ پوری طرح آہ پروان نہیں کرتی ہے پوری طرح اپنے سارے جو آہ اس کے مظاہر ہیں ان کو وجود میں نہیں لاتے تو شاعری اس کو موضوع بناتی ہے اس علمیہ کو موضوع بناتی ہے آہ یہ جو دکھ ہے آہ محبت کے ساتھ لگے ہوئے دکھ ہیں آہ ان کو شاعری موضوع بناتی ہے یہ جو آہ سکون کی تلاش ہے ہمیں یہ آہ عدب ایک مسررت بھی پیدا کرتا ہے کیونکہ جو آہ کیتھارسز ہے جو آہ بیان ہے دکھ کا وہ اگر صحیح لفظوں میں ہو جائے صحیح طریقے سے ہو جائے تو آہ وہ ایک غرض کو پوری کرے گا انسان کی تو وہ اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے لیکن آہ اصل میں جو انسان کو سکون ہے وہ حاصل ہوتا ہے جمود سے ٹھہراؤ سے اور ساکن ہونے سے رک جانے سے جیسے ہم سو جاتے ہیں تو گویا زندگی رک گئی کچھ لب وقت کے لیے اور ہم ایک اتمنان کی سکون کی حالت میں چلے جائے سوئے رہے لیکن جو اقبال جیسے ہے اقبال وہ شاعر ہے جو حرکت میں اور استراب میں جو اتمنان اور تسلی کا سامان پیدا کرنے کی کوشش کرنے والا شاعر ہے ایک جیسے میں نے شروع سے ارز کرنا کہ ایک بڑا موضوع شاعری کا ہمارا ہمارا یہ جو علمیہ ہے وہ ہے کہ یہ جو زندگی ہے اس کی اور یہ جو وجود ہے اس کو میں وجود کہوں گا آئندہ بھی اگر میں وجود تلس بولوں اس سے مراد میری یہ مادی زندگی ہے جس میں میں کھاتا پیتا سوتا علاج کرتا کماتا گھر بناتا اور اسی طرح بچے سے جوان ہوتا پھر گڑا ہوتا اور پھر فود ہو جاتا تو یہ جو میری وجودی زندگی ہے اس میں اور میری شعوری زندگی اس میں جو علمیہ ہے یعنی میرے شعوری زندگی اور میری وجودی زندگی جو ہے اس میں جو ٹکراؤ ہے اس میں جو کشمکش ہے اس میں جو استراب ہے اس میں جو دوری ہے یہ پھر شاعری بڑی شاعری کے کا موضوع بنتا ہے پھر شاعری جو ہے اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لفظ استعمال ہوتے ہے اچھا لفظ جو ہے اس کا اس کے بارے میں یہ بات میں ارز کر دوں کہ لفظ جو ہے وہ میرے ذہن میں موجود تصویر میرے ذہن میں موجود تصور کو بدار کرتا ہے اور اس تصور کو پھر میں ریٹرن کر کے شاعر پر یا واقعے پر اپلائی کرتا ہوں تو اس کی سادہ مثال میں پہلے بیان کرتا ہوں تاکہ اس سے پوری بات تو بیان نہیں ہوگی لیکن وہ سادگی سے میں اس کو ارز کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات شروع ہو جائے سمجھ میں آنی شروع ہو جائے کہ میں جب کسی کو دیکھتا ہوں کہ وہ اپنے کسی عزیز کے مرنے پر دکھی ہے اس کے دکھ کو سمجھنے کے لیے میں اپنے عزیز کے فوت ہونے کے دکھ کو ریکال کرتا ہوں اس کو ذہن میں یاد کرتا اور پھر اس کو اس کے دکھ پر اپلائی کرتا یہ اس کی سادہ مثال ہے آہ پرفیکٹ یا مکمل مثال نہیں ہے لیکن اس سے وہ نکتہ واضح ہونے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا لفظ جب ہم کوئی سنتے ہیں تو وہ لفظ ہمارے ذہن میں موجود تصور کو بدار کرتا ہے اس کو تازہ کرتا ہے اور پھر میں میرے سامنے موجود جو چیز ہے یا واقعہ ہے میں اس پر اس کو اپلائی کرتا ہوں تو یہ جو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب لفظ میں سنتا ہوں تو میرے ذہن میں موجود تصورات دو پروسس اس میں ہوتے ہیں ایک پروسس تو یہ کہ میرے ذہن میں موجود تصور جو ہے وہ بیدار ہو اور میں پہلے اس کو پڑھتا ہوں لفظ کے سنتے ہی میں پہلے اپنے ذہن میں موجود تصور کو پڑھتا ہوں اور پھر اس کو سامنے موجود باقے یا چھے پر اپلائی کرتا ہوں تو یہ جو عمل ہے یہ ایسا ایسا نہیں ہے کہ یہ میں اس کو الگ الگ دیکھتا ہوں یا محسوس کرتا ہوں نہیں ایسا نہیں ہوتا یہ معلوم نہیں کہ سیکنڈز کے کتنے حصے میں یہ سارا عمل ہو جاتا ہے یعنی جو ہی میں نے لفظ سنا کرسی اور کہ کسی کو کہا جا رہا ہے کرسی لے کے آؤ تو میرے ذہن نے ایک کرسی کا جو کونسپٹ ہے اس کو فورم جے کال کیا اسی لفظ کے سنتے ہی اور جو کرسی میرے سامنے آئی میں نے دیکھا کہ وہ اس تصور کے مطابق ہے تو میں ٹھیک ہے کرسی آگئی ہے اور اگر نہیں ہے تو میں فورم بولوں گا کہ یہ تمہیں تو کرسی لانے کے لیے کہا تم کرسی لے کے نہیں آئے تو وہ مثال کے طور پر تپائی لے آیا ہے یا چھوٹی چوکی لے آیا ہے تو میں کہوں بھی کرسی کہاں کیا سکتے ہیں کیونکہ میرے جو ذہن میں کرسی ہے وہ اس کے مطابق اس کی شکل نہیں ہے تو وہ آگے سے کوئی وجہ بتا دے گا کہ جی وہ پرسی نہیں تھی تو میں رہا بیٹھنے کے لیے تپائی کام رہ دے گی تو یہ جو عمل ہے یہ جب ہوتا ہے تو یہ عمل صرف اشیاء کے حوالے ہی سے نہیں ہے یا واقعات کے حوالے ہی سے نہیں ہے بلکہ ہمارے جو مختلف آئیڈیاز ہیں جو ہمارے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں جس کے لیے زبان میں مختلف الفاظ ہیں اور وہاں یہ بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کا دائرہ کیا ہے یعنی بعض لفظوں کے دائرے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتا ہے جیسے سکھ کا لفظ ہے خوشی کا لفظ ہے اتمینان کا لفظ ہے آرام کا لفظ ہے رضا کا لفظ ہے تو یہ وہ لفظ ہیں کہ جو ایک ہی خاندان کے مختلف جو یا ایک ہی شے کے ایک ہی حقیقت کے جو مختلف درجے ہیں ان کو بیان کرنے والے الفاظ ہیں لیکن ہم ان کا فرق بھی ہمارا شعور اپنے ذہن میں رکھتا ہے اور ان کی جو مشابعت ہے یا مماثلت ہے اس کو بھی سمجھتا ہے تو شائری جو ہے وہ ہمارے اس جو ہمارے ذہن میں موجود جو تصورات ہیں ان کے ساتھ دونوں کام کرتی ایک یہ کام بھی کرتی ہے کہ وہ ہمارے ان تصورات کو اجاگر کریں ان کو بیدار کریں اور دوسرا کام بھی کرتی ہے کہ ان کو رچ بھی کریں یعنی ان کے اضافہ بھی کریں ان میں بڑوتری بھی کریں اور خاص طور پر جو شائری ہیں اس میں یہ کام بہت زیادہ ہو رہا ہے اور آہ لفظ جو ہے آہ اس کو آہ جامد آہ انٹیٹی یا وحدت کے طور پر آہ شائر استعمال نہیں کرتا بلکہ اس کو آہ ایک لیکوڈ آہ کے طور طرح لیتا ہے اور اس کی اس کی شیپس جو ہیں آہ ان کو تبدیل کرتا رہتا ہے یعنی شائری کے کالب میں لفظ جب آتے ہیں تو وہ اپنے معنی میں یا اضافہ کرتے ہیں یا تبدیلی کرتے ہیں یا کمی کرتے ہیں آہ یہ کام ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ جب ہم شائری پڑھنے لگ جاتے ہیں اور شائری کو سمجھنے لگ جاتے ہیں تو ہمارا لفظ کے بارے میں آہ جو تصور ہیں وہ رچ ہو جاتا ہے اور لفظ کے ساتھ ہمارا جو برتاؤ ہے اس میں بھی ایک رچنس آہ پیدا ہو جاتی ہے اور اس طرح ہم اس کو آہ شائری کی وجہ سے آہ جو لفظ کے ساتھ ہمارا لیشنشپ ہے آہ اس میں ایک آہ ایک جان پیدا ہوتی ہے تو آہ میرے ایک استاد ہے انہوں نے بڑی اچھی آہ بات کہی کہ جو آہ جبان ہے ہماری اس میں ذائقے چکھنے کی صلاحیت ہے اور وہ کئی ذائقوں کو آہ پہچاندی ہے لیکن اگر آہ آہ کوئی آدمی جو ہے وہ کسی جنگل میں آباد ہے اور وہاں اس کو صرف آہ پتے ہی کھانے کے لیے آویلے بر ہیں تو وہ مختلف درختوں کے پتوں کے ذائقے کو پہچان پائے گا وہ بنا ہوا سالن اور مسالے اور ان سے واقع نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آہ صلاحیت تو موجود ہے اس 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 انسان کے اندر اس کی زبان میں مختلف ذائقوں کو چکھنے کی لیکن وہ کار آمد نہیں بن سکی اپنے حالات کی وجہ سے اسی طرح جو افراد شائری نہیں پڑھتے یا شائری کی طرف انتر یہاں نہیں ہوتا یا شائری سے پوری طرح لطف اندود ہونے کی انہیں اہلیت پیدا نہیں کی جاتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لفظ کی جو مختلف پہنائیاں ہیں پہنائی سے مراد ہوتی ہے اس کی وسط اس کا دائر اور لفظ میں جو مختلف امکانات ہیں اور اس سے روشناس نہیں ہو پاتے اور ان کا شعور جو ہے وہ وہ ترقی نہیں کر پاتا آہ انسان کے اندر ایک تھیری ہے آہ ماہری نے تعلیم کی کہ ہر انسان کے اندر ساری صلاحیتیں ہوتی ہیں فرق صرف یہ ہے کہ اس کے حالات یا اس کی زندگی کچھ چیزوں کو ایکٹیویٹ کر پاتی ہے اور کچھ چیزوں کو ایکٹیویٹ نہیں کر پاتی ہے کہ کچھ چیزیں ایکٹیویٹ ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں ایکٹیویٹ نہیں ہوتی ہیں تو مثال کے طور پر یتیم بچہ جو ہے آہ جب وہ پلتا ہے کسی یتیم خانے میں تو وہ بعض چیزوں سے آگاہ نہیں ہو پاتا آہ اس بچے کے مقابلے میں جو جس کو والدین نے پاتا کیونکہ والدین جس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح آہ جان نچھاور کرتے ہیں تو وہ کچھ چیزوں سے بچے کو آگاہ کرتی ہے وہ تو آہ میں تو آہ جب بھی آہ دین کے حوالے سے بات کرتا ہوں تو یہ بات بیان کرتا رہتا ہوں کہ تعلق باللہ کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ بالدین اور اولاد کے ریلیشنشپ کا گہرہ مطالعہ کیا ہے اور اسی سے وہ آہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا خدا سے تعلق آہ کیسا ہونا چاہیے اور اس میں کیا جہتیں اور کیا آہ رنگ اس میں ہونے چاہیے خیر یہ تو ایک زمنی بات تھی میں ایسی آگئی تو مطلب یہ ہے کہ یہ جو آہ شاعری ہے وہ اصل میں آہ یعنی میرے پڑھانے کا یا ہمارے یہاں اس کو آہ پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو آہ اس بات سے آہ واقف کیا جائے یا ان میں یہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ لفظ شناس ہوں لفظ کی جو آہ ندرتے ہیں لفظ میں جو نزاکتے ہیں اور لفظ میں جو تاثیرات ہیں اس سے واقع ہیں تو میں یہ آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آہ یوں شیر ہے وہ تین طرح سے آہ یا تین چیزیں اس میں ہوں تو وہ شیر ہوگا بڑا شیر ہوگا یا اچھا شیر ہوگا ایک یہ کہ شیر میں کوئی بڑے معنی خوبصورت طریقے سے بیان ہوگا اچھا لفظ جو ہیں ان میں جو نزاکت ہوتی ہے یا ان جو خوبی ہوتی ہے خوبصورتی ہوتی ہے وہ آہ سوت کی بھی ہے آواز کی بھی ہے اور آہ جو لفظ مختلف آوازوں کو جور کے لفظ بنا ہوتا ہے تو میں یہ ارزکارا تھا کہ آہنگ بھی اس کا حصہ ہے لیکن جو آہ جیسے دیکھیں چنگار ایک لفظ ہے اس کا آہ سوتی تاثر جو ہے وہ آہ ناپسندیدہ ہے لیکن لہر ہوا یہ لفظ ایسے ہیں کہ جو آہ ان کی آہ سوتی تاثر بھی نرم ہے نازپ ہے خوبصورت ہے تو آہ یہ الفاظ میں یہ ہوتا ہے تو یعنی لفظ کتنے ملائم ہیں کتنے نرم ہیں آہ اس میں آہ آپ کو معلوم ہے کہ آہ اگلی کلاس میں میں اس کو بیان کروں گا کہ لفظوں کی آہ جو استعمال ہے اس کی کیا آہ پہلو ہوتے ہیں شائعی میں تو آج میں صرف اس میں بات کو مکمل کر رہا کہ آہ اچھی تصویب بہت اچھی تصویب لفظی تصویب یعنی ہم شیر پڑے کہ ہمارے سامنے ایک بڑا منظر ایک خوبصورت منظر ایک آہ بڑا خیال بڑا آئیڈیا ہمارے اندر پیدا ہو تو یہ بھی بڑا شیر ہوتا ہے اور اسی طرح بڑے معنی پیدا ہو تو یہ بھی ایک بڑا شیر ہوتا ہے اور اسی طرح آہ جو بعض اوقات کوئی بڑے معنی بھی نہیں ہوتے اور کوئی بڑے آہ بڑی تصویب بھی نہیں ہمارے زیر میں بندی لیکن ایک یعنی اثر ہوتا ہے ہمارے اوپر جو لفظوں کا یعنی لفظوں کا حسن جو ہے وہی اتنا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپنے اندر انوالو کر لیتا ہے تو جیسے وہ میر کا ہے نا کہ پتہ پتہ بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے اب اس میں لفظوں کی خوبصورتی ہے اور ایک ایک کیفیت ہے اور کوئی نہ بڑے معنی ہے اور نہ کوئی بڑی تصویر بنتی ہے لیکن یہ ہے کہ جو وہ جو کیفیت ہے وہ جو لفظوں میں بیان ہو گئی ہے وہ ایک بڑا یہ شیر جو ہے وہ حافظے کا حصہ بن گیا پڑا تو حافظے کا حصہ بن گیا عام طور پر اگر اچھا ذوق ہو تو اور اچھا ذوق کیا ہے اچھا ذوق جو ہے وہ اساتذہ سے ہم لیتے ہیں جیسے کھانا جو ہے وہ اس کا اچھا ذوق جو ہے وہ ماں دیتی ہے کہ اچھے کھانے کیا ہوتے اچھی بریانی کیا ہوتی اگر ماں اچھے کھانے نہیں بناتی تو ظاہر ہے میں اس کا میرا ذوق جو ہے وہ پست رہ جائے گا کم رہ جائے گا تو اسی طرح جو شائری ہے یا لفظ ہے جس سے سا ریلیشنشپ ہے وہ اساتذہ جو ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں جو موجودہ زمانہ ہے اس کی بدقسمتی ہے کہ اس میں اساتذہ کا رول کم ہوتا جا رہا ہے اور اساتذہ سے تعلق کو بھی ہم کم کرتے جا رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آہ کافی آہ گراوٹ آہ بھی پیدا ہوتی کے لیے جا رہی ہے تو بڑے اساتذہ جیسے میں ان خوش نصیبوں میں سے ہوں کہ جس کو بڑے اساتذہ ملے جنہوں نے آہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا اچھا شعور میرے اندر پیدا کی تو آج کے لیے اتنا ہی ہے آہ آخری بات تو میں دوبارہ دور آ دوں کیونکہ میرے آخری جنگوں سے ہو سکتا ہے وہ آہ مہم ہو گئی ہے وہ یہ کہ بڑا شید یا بڑا کلام تین پہلوں سے ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ بڑے معنی پیدا کرے دوسرا یہ کہ وہ بڑی تصویر بنائے تیسرا یہ کہ وہ سانچا اتنا خوبصورت ہو کہ وہی ہمیں مول ہیں تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم اس اگلی شاعری پر بات کریں گے پھر اکمال کو بڑھنا شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت اچھا لگا اللہ حافظ اللہ حافظ جزاک اللہ خیل شاہلہ نکس انشاءاللہ